موسیقی موسیقی بلکہ جنتہ کی سیوہ کے لیے ہیں جنتہ کی زندگی بدلنے کے لیے ہیں سی ایم نے کہا کہ لوگتنطر کی کلپنا سیویل سرویسز کے عدکاریوں کے بینا نہیں کی جا سکتی تو آج اسی وشے پر کریں گے بڑی بحث لیکن اس سے پہلے آپ سنیے سیویل سرویسز ڈے کے موقع پر سی ایم شراج نے کیا کہا سب ہی لوگ سیوکوں کو بڑھائی اور ہم سب جانتے کہ چونی ہوئی سرکار نیتی بناتی ہے یوجنائے بناتی ہے اس کا کریانوین اور انتیم وقتی تک اس کا لاب پہنچانا یہ ہماری سیویل سرویس ایج کرتی ہیں لوگ سیوک کرتے ہیں کام بہت اچھا ہوا ہے لیکن صدار کی گنجائے صدیب ہیں اور ہم لوگ لگاتار اور بہتر کیسے کریں اس پر وچار کرتے رہتے ہیں سیویل سرویس ایج بہت مہتپون ہے وکاس کے لیے جنکلیان کے لیے آج پھر ہم لوگ ملے اور آبھان کیا کے اور بہتر ڈھنگ سے کیونکہ کوویڈ کے دوران جو کچھ کام ہوا ہے ان دو سالوں میں وہ سچ مچ میں عدود ہوا ہے اور کئی ہم جانتے ہیں لوگ سیوک تو اپنے کرتویوں کا اندر بہا کرتے ہوئے اپنا بلیدان تک دے دیا سیوہ کرتے ہو میں سب ہی لوگ سیوکوں کو بدھائی دیتا ہوں اور اور بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں سدھار کی گنجاز صدیب رہتی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو ہم آگے بڑھیں تو آپ نے سنا کہ مکہ منتری شوراہ سنگھ چوہان نے کس طریقے سے لوگ سیوکوں کو بدھائی دی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آپ اپنے کام کو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور انہوں نے اس بات پر ذکر کیا کہ آزادی سے پہلے یا پھر آزادی ایک اس سمیں بعد تک وہ جو کنیکشن تھا لوگ سیوک اور عام جنتہ کے بیچ کا وہ ٹوٹ گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے وہ دور شروع ہوا ہے جب عام جنتہ کے ساتھ آپ وہ کنیکشن بنا سکتے ہیں اور یہی کنیکشن ہمارے لوگتنٹر کو مجبوط کرتا ہے ادھکاریوں پر جنتہ کا بھروسہ بڑھتا ہے سرکار پر بھروسہ بڑھتا ہے یہ تمام ایسی باتیں ہیں جس کو لے کر مکہ منتری شوراہ سنگھ چوہان نے ایک بڑا ہی کرسٹل کلیر ایک کلیر سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ پردیش میں جو ادھکاری ہیں ان کا جو کام ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ عام جنتہ کے پرتیر نسبکش ہونی چاہیے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس پت پر آپ تینات ہیں جس پت پر آپ کی نوکتی ہوئی ہے آپ اس پت کی گریمہ کو سمجھے آپ اس پت کی ذمہ داریوں کو سمجھے آپ یہ سمجھے کہ آخر آپ عام جنتہ کے ہدھ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ میں ہیں جو آپ کے بس میں ہیں آپ وہ نسبکش طریقے سے کیجئے آپ یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ عام جنتہ کی سمسیاؤں کے لئے ہم ہیں آپ یہ بتانے کی کوشش کیجئے کہ ہم آپ کے خوشی آپ کے دخ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وہ کنیکشن بنانے کی کوشش کیجئے جو بہت ضروری ہے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آسمان کی اور نہ دیکھیں عادیکاریوں کو جنتہ سے سیدھے کنیکٹ ہونے کی بات گئی گئی اور ایسے میں سوال بھی بڑے اہم ہیں کہ عادیکاریوں کو جو یہ نردیش دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا سنکیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں مخیمنتری کیا سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مخیمنتری دوارہ اس کے علاوہ کیا اس سندیش اسے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب مدردیش میں جو بیوروکریسی ہے وہ اور اچھی سکری ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں کچھ خاص ممان جڑیں گے جو ہم ان سے جانیں گے کہ آخر بیوروکریسی میں کام کس طریقے سے ہوتا ہے ان کی کارشلی کیا ہے کارپرنالی کیا ہے اور آخر مخیمنتری کے ان باتوں کا مطلب کیا ہے ان باتوں سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اور عادیکاریوں کو کیا سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تین خاص ممان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جی پی مالی جو کی پرو عادیکاری ہیں وہ تھوڑی دیر میں جڑیں گے ہمارے ساتھ شیلیندر شیواستو جو کی رٹائر ڈیچری ہیں وہ بھی جڑے ہوئے شیلیندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ سوشیل شرما جو کی ورش پترکار ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے تھوڑی دن میں ہمارے ساتھ جی پی مالی جو کی پرو عادیکاری ہیں وہ بھی جڑیں گے ان سے بھی جانیں گے کیا ہے خیر اس میسیج کا اس آدیش کا یا پھر جو بات کہیں گئی ہیں اس کا مطلب کیا ہے لیکن سب سے پہلے شیلیندر جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں آپ نے بھی بیان سنا موقعی منتری جی نے کیا کہا اس کے مائنے کیا ہیں شیلیندر جی شیلیندر جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے مل رہی ہے آپ کو آواز میں جارہاں لائی ٹاؤن کرتا ہوں اپنی گاڑی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے میں سشویل سرکاروں کر لیتا ہوں چونکہ ورش پر ترکار ہے جوڑے ہوئے ہمارے ساتھ سشویل سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے نیوز پر بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم وقت وقت پر دیکھتے ہیں کہ موقع منتری عدھکانوں کے لیے سختی بھی برتتے ہیں وہ سخت نردش بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن آج جس نرم لحظے سے انہوں نے کہا ہے کہ آسمان کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کنیکشن بنانے کی ضرورت ہے جو عام جنتہ کے بیچ سے وہ ٹوٹ گیا تھا کیا سندش کیا معنی ہو سکتے ہیں سر اس کے سشویل سر آپ کو میری آواز مل رہی ہے سشویل سر آپ کو میری آواز مل رہی ہے گیا چھویے ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے انمیوٹ کریں سر آپ انمیوٹ کر لیں میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی جی سر بولیں سر اب اپنی بات رکھیں سر کمپلیٹ کریں آواز آ رہی ہے آپ جی جی میں یہ بول رہا ہوں کہ کوئی بھی موقع منتری ہو ان کی پہلے اپراتمیتہ میں شامل تھا کہ سرکار چلانے کے لیے سسٹم کا ایکٹے ہونا اور جنتہ کے پرکی جواب دے ہونا اور جنتہ سے سمبات کرنے کا بہت آنکول بیوہار ہونا بہت جنوری ہوتا اور موقع منتری شیورا شنگ چوہان یہی بات بیوروکریسی سے کریں کیونکہ جس طریقے سے موقع منتری سیم سمبات کرتے جنتہ سے وہ اپیکشہ کرتے ہیں کہ پرشاشنیک ادھیکاری بھی جنتہ سے اسی طریقے کا بیوہار کریں کیونکہ اند میں جو ہے ساری سرکار جو سب کام کرتی جنتہ کلیف کرتی ہے تو اگر بیوروکریسی ایک آویہوار اچھا ہوگا بیوروکریسی جنتہ کی تکلیفوں سبسیاؤں پر دھیان دے گی انتہ سمادھان کرے گی تو اس کا لاب سرکار کو ملے گا اور ایک اچھی بیوروکریسی کے لیے یہی سب سے مہتکون ہوتا ہے کہ وہ جنتہ سے لگاتار سمبات کرے اسی ہے آپ دیکھیں مدد پردیش پہ ترے ترے کی یوجنا ہے جو جو مشن موڈ میں کام کرنے کی بات چاہے وہ ہر منگلوار کو یہاں پر آدھیکاریوں کو جن سنوائی کے آدیش دی گئے وہ یہی تھا کہ جنتہ سے جتنا زیادہ سمبات ہوگا اتنی زیادہ ان کی سمجھتیاں سامنے آئیں گی اور ایک بہتر پرشاشتیک ویوستہ بنے گی اس لیے بہتر اس بات کو بار بار کہتے ہیں یہ بھی یہ بات لگے کہ جب وقت پڑتا ہے تو وہ آدھیکاریوں کو ڈپٹنے سے آدھیکار کو جیتاونی دینے سے بھی نہیں رکھتے لیکن انت میں ایک سفل سرکار کے لیے بہت مہترکن ہے کہ پرشاشتیک ویوستہ جنتہ کے پتی جو ہے نرم اور انکول ویوہار رکھتے ہیں بلکل اور دیکھی یہ جو انکول ویوہار ہے یہ بہت ضروری بھی ہے اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بیوروکریسی اور آدھیکاریوں کی ایک بڑی کام کرتا ہے ہمارے ساتھ اور شہلیندر جی جڑے ہوئے ہیں جو کہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر پوری کارشویلی چوہ آخر وہ کیا ہوتی ہے شہلیندر جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے یہ آ رہی ہے جی سر سوال میرا یہ ہے کہ جس لہزے سے اور جو باتیں آج کھئی گئی ہیں موقع منتری دوارہ خاص طرح ادھیکاریوں کے لیے سیویل سرویس ڈے پہ کیا معنی ہے سر کیا سندیش دینے یہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ سر دیکھیں آپ بھی کہیں نہ کہیں اس فیلڈ میں رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کار یہ ہوتا ہے کیا پریشر جو ہے ایک ادھیکاری کو جھیلنا پڑتا ہے دیکھیں کوئی پریشر نہیں جھیلنا ہوتا ہے پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں اور خاص طور سے پوریش کے ریلیشن میں بتاؤں کہ جو کہی جاتی ہے کی پولیٹیکل پریشر کہیں ہونا چاہیے پہلی چیز تو کانون بیوستہ کے لیے راج شاشن جمعیدار ہوتا ہے آپ نے دیکھا تو اس لیے جو فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے نیتی کا تردہ ہے وہ جو پولیٹیکل ایکجیپیٹیو ہوتا ہے اسی کو لینا پڑتا ہے پہلی چیز جو 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 گورننس جتہ کے پاس جاتا ہے جو اس کا جو ایک آپ کا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارا جو جو پرانسپر اور جیز ہوتی بہت ساری جگہ جگہ ریلیش دن ہوتے ہیں اور بہت سارے فیکش کرتے ہیں لیکن ایک مہت مہت ایک شیلین جی آپ کی آواز میں بہت ایمبینس ہے بہت گلچ جس کے ویسے آواز کلیر نہیں آپ آرہی ہے جو تقریقی خامی ہے اسے ہم صحیح کرنے کوشش کر رہے ہیں تب تک جی پی مالی جی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ جو مائم رگھیں وہ اپنا کنیکشن بنائیں اور آسمان کی طرف نہ دیکھ اپنے کاروں کا نروحان ہے وہ ٹرانسپرنٹ طریقے سے نسب بھائی 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 میں سمجھ سکتا ہوں گے میں نہیں سکتا ہوں گے میں سبھی کو رکھنا چاہ رہا ہوں آب 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 یہ صحیح لگتا رہی ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ کر رہی اس بیچ میں میں آپ کو ملاقات کرتے تو ہم جانتے کہ آخر ان کے اوپر کس طریقے سے تھوڑا بہت پریشر کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں یہ بڑی خاص بات ہے اور اپنے ذمہ داریوں کا نروہان بڑے نسب طریقے سے کرنا ہوتا ہے سوشیل سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ سوشیل سر آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے بڑے آروپ بھی لگتے ہیں یہ عدیقاری بہت قریبی ہیں سنٹر لیول پر سامنے آتے ہیں ایسے میں بات کریں تو ابھی بات یہاں پر ہو رہی تھی کیا وہ پولٹیکل پریشر کیا وہ بھی چھین لی پڑتا ہے کیا پولٹیکل پریشر کے ساتھ کام کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایسے کتنے عدیقاری ہوں گے جو جب جلے سے جلے سے جب ان کا توادلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بڑا بہاو 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 ماحول ہوتا ان کو اچھا ان کے اچھی طریقے سے ویدائی دی جاتی ہے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں تو یہ ادھیکاری کا خود کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اسے جنتہ اس کے توادلے کے بعد یاد کرے گی تو اگر آپ کو چند نیتاؤں کی وہو چاہیے تو آپ ان کے گوز میں بیٹھ کے کام کیجئے ان کے پریشر میں کام کیجئے لیکن یہ جنتہ لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ نہیں آتی ایک سمیہ کے بعد سارے راجنیتہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ادھیکاری اماندار ہیں یہ ادھیکاری جنتہ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ان پر کوئی پریشر کام نہیں کرے گا بہت سے ادھیکاری ہوتے جن کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو راجنیتی آقا کے لئے کام کرتے تو بیوروکریسی کا کام آقا کے لئے کام کرنا نہیں بیوروکریسی جو ہے سسٹم کے تحت نیم اور قائدے سے کام کرنے کے لئے بنی ہے یادی ودائی کا نے کوئی قانون بنایا ہے تب ہی آپ اس کو راجنیتی پریشر میں نیم قائدے سے وپریت اگر آپ کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شپت لی ہے یا اپنے کرتب اور ادھکاروں کے باہر جا کر صرف اپنے شبلاب اور راجنیتی آقا کے شبلاب کے کام کرتے ہیں جی بلکو صحیح کہا آپ نے اور جو وقت تلاب ہے اگر آپ ان تمام چیزوں کو لیکن کام کریں گے تو ہو سکتا کہ آپ پوریٹیکل پریشر بہت زیادہ ہو خیر ہمارے ساتھ جی پی مالی جی جڑے ہوئے ہیں مالی جی آپ کو میرے آواز مل رہی ہے ہاں مل رہی مل رہی میری آواز آرہی سوال یہ بہت ایسے لوگ ہیں جو کے من میں یہ بات ہوتی ہے آخر ان کی کارشویلی کیا ہوتی ہے آخر یہ بیوروکریسی ہم ہر بات استعمال کرتا کام کرتا کیسے ہے بیوروکریسی کا اپنا رول ہے اور پولیٹیکل پرسنس کا اپنا رول ہے اور جیسا ہمارے پورورتی انہوں نے کہا کہ بلکہ صحیح ہے کہ پولیٹیکل پریشر جھیلنا نہیں جھیلنا آپ کے اوپر نرور کرتا ہے آپ کتنا پولیٹیکل پریشر جھیلتے ہیں اور آپ کی کارے کرنے کی شیلی گیا ہے تو کوئی پولیٹیکل پریشر آپ پہ کام نہیں کر سکتا جو ہے جو یہ صحیح ہے کہ جو انیس سو سیتالیس میں بات کر رہا تھا کہ انیس سو سیتالیس میں سٹیل فریم آف انڈیا اگر جو پٹیل جی نے کہا تھا تو سٹیل فریم آف انڈیا میں بھی جنگ لگ چکا ہے اور راج جیتکیوں کو کام کرنے کی سوطنت دی جائے یہ سوطنتر روپ سوطنتر بھائی دکھائے جاتا یہ دکھائے جاتا ہے تو یہ اب سوچنے کا وقت آگیا کہ ویروکرسی اپنے دائرے میں رہے اور ناجیتکی اپنے دائرے میں رہے دونوں سمنوائے بنائے تو مجھے لگتا ہے جنتہ کا کام اچھا اور بہتر طریقے سے ہوتکے گا بلکل اور دیکھی جسا کہ شروعات میں ہم نے یہ بات کہ جنتہ اور سرکار کے بیچ میں بریج کام کرتی ہے اور بہت ضروری ہے کہ کنیکشن بنائے برقرار رہے اور اس لئے مقیمنتری بھی زور دے رہے خیر سوشیل سر آپ سرکار سرکار کامی ہو اب وہ درست ہو جائے اور اس کا فائدہ کہنے کہ بات کو ملی آنے والے وقت دو باتیں ہیں جب کوئی ادھکاری جنتہ سے سمباد کرتا ہے ان کی سمجھ سنتا ہے ان کو حل کرتا ہے تو اس سے ادھکاری کی چھوی بھی بہت زیادہ بنتی ہے لیکن کوئی ادھکار یا سسٹم سرکار کی یوجناؤ کو implement کرنا پروپر کر دیتے ان یوجناؤ کا لاب ان سمبند تک پہن جاتا ہے تو اس کا سیدھا فائدہ سرکار کو ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہوگا دو ہزار اٹھارہ کا چناؤ پر نام آیا تھا کہ مکھ منتری شیور سنگ چون لوگ پری ہیں ان کی یوجناؤ اچھی ہیں لیکن جو ڈیلیوری سسٹم ہے جو کی پوری طریقے سے بیورو کریسی پر نربر ہے وہ سسٹم گڑھ بڑھا گیا تھا اس کارن جو ہے ہار کا سامنا کرنا پلا تو یہ بہت معیت پور دے کہ ادھی کوئی ادھیکاری جنتہ سے ملتا تو اس کی بھی واہوائی ہوتی چوہان یہ بات کہ رہے ہیں کہ آپ جنتہ سے کنیکشن مجبوط بنا کر رکھئے سوشی طرح آپ بہت شکریہ سمیہ بہت کمی شکریہ آپ بیچ میں ٹھوک رہا ہوں اور جی پی مالی جی آپ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تو آپ نے یہ سمجھنے کی انڈیا نیوز نمسکار